رام پال ماجرہ جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں رام پال ماجرہ جی بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن جو ہے وہ اپنے تھاما ہے کافی دنوں تک اینیلوں سے جڑے رہے لیکن اب چناؤ کے دوران بھارتی جنتہ پارٹی نے پرباویت کر لیا بھارتی جنتہ پارٹی کی نیکیوں سے پرباویت ہوا کہ کسان کے لیے جس پرکار سے اشورڈ انکم چھہ آزار روپے پرتے کسان پردان منطری سمان نیدی کے تیت آئی جس پرکار سے آیشبان یوزنا شروع کرے گی اور زولہ یوزنا شروع کی گئی اور اریانا پردیش میں نوکریاں جس پرکار سے پاردیش دن سے دی گئی انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور کھینچ لیا میں کانگرس پارٹی میں جان نہیں سکتا تھا کیونکہ کانگرس پارٹی برشت لوگوں کی پارٹی ہے اس میں بہت بڑے کپلے گھوٹالے ہوئے ہیں اریانا پردیش کے زمینیں گھوٹالے ہوئے ہیں اریانا پردیش کے کھشانوں کی زمینیں لوٹ کر کے بڑی کمپنیوں کو دی گئی ہیں نوکریاں میں داند لی ہوئی ہے اور دیش کے سطر پہ بھی کانگرس پارٹی کے راز میں بہت گھڑ بڑ گھوٹالے ہوئے ہیں تو میں نے جب رازمتیک طور سے دوسری پارٹی شروع کرنی تھی تو میں نے چاریس سال کے بعد پہلی بار بارتی جنتہ پارٹی میں میں سامل ہوا ہوں اور میری کوئی اس پرکار کی سرط نہیں ہے ماجرہ جی جو پارٹی آپ چھوڑ کے آئے ہیں ایک ویپکسی پارٹی تھی کانگرس سے بڑی پارٹی تھی لیکن جس طرح کے حالات ہوئے ہیں پارٹی کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان ایلو پارٹی جس کو آپ چھوڑ کر آئے ہیں وہ اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے کیا ان ویپکسی پارٹی کے مقابلے میں کوئی بھی پارٹی ٹکر نہیں دے پائے گی بکھرا ہوا ویپکس کانگرس پارٹی پہلے سے ہی اپنے گپلے اور گھوٹالیاں کے مگد میں بھگت رہی ہے جس پرکار سے چناؤر کے رنج چھتر میں چہرہ بارتی زندہ پارٹی کے سامنے چودری بپندر سنگھ اڑا کو کھڑا کیا ہے یا کماری سیلجا کو کھڑا کر کے دونوں کو نکالا ہے میں سمجھتا ہوں بارتی زندہ پارٹی کے لیے کوئی چناؤتی کھڑی نہیں کر سکتے این ایلو پتن ہونے کے کیا کارن نظر آتے ہیں کیونکہ بہت سال آپ نینو میں رہے ہیں میرے خیال میں میری ان لو پارٹی اور جزپا کے ساتھیوں سے تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت لنبے سمیت تک نہیں ساری زندگی انہی کے ساتھ رہا ہوں اور میں کئی کارن گھڑا ہوں گا اچھا نہیں لگے گا میری تو ان سب کو سب کامنا ہے اور میری طرف سے چودری دیویلال چودری اوم پرکاس چوٹالا کے ہرندولن میں اور ابی سنگ چوٹالا کے ہرندولن میں جو بھی کسان مزدور کے لیے لڑے گئے میری بہت اگرنی بھوئی میں کر رہی ہے میں سب میں بہت کرمتا سے لگا رہا ہوں اور حتاسہ اور نراسہ کی وجہ سے آج میں نے انڈیا نیشنل اوڈل کو الویدہ کہنا پڑا اور ٹوٹے من سے اسے چھوڑنا پڑا اور اس دور میں میں نے یہی سوچا کہ جب چھوڑ کر کے کس پارٹی میں جاؤں تو مجھے بھارتی زندہ پارٹی اچھی لگی اس کے نیتیاں اچھی لگی اس کے نیتاؤں کی نیتیاں اچھی لگی جس کے وجہ سے بھارتی زندہ پارٹی کو مینجھ ہوں